پھر جو برجواسی گوال سکھا نند بابا بڑے گوک آئے تھے کرشت کے ساتھ مطھرہ ان کو سب کو لوٹا دیا یہاں کی راجہ بن گئے نانا جی سور سینج یہاں کے اگر سینج یہاں کے نانا جو تھاکو جی کے تھے راجہ بن گئے اور اگر سینج کا کوئی پرسارت نہیں تھا جیل میں تھے جیکن بھگوان کی یاد کرتے تھے ہم بھی جدی بندلوں میں بند ہیں وہیں سے یاد کرو ہمارے بندلوں کو ٹھاک اور جی چھوڑائیں گے سچا پرسارت تو اسی میں ہے ہم بھگوان کا بھجن کریں بھگوان کا چنتن کریں اگر سین پرسارت ہین ہو چکے تھے بندی کھانے میں پڑے تھے کچھ بھی کر نہیں سکتے تھے پرسارت ہین ہو چکے تھے لیکن پھر بھی بھگوان کی یاد کرتے تھے اس پرشارت ہن ویکتی کے پاس جا کر کے بھگوان نے بندی کانے سے مک کیا اور پرشارت کرنے کی پاور دی ارتھا کہ ان کو راجہ بنا دی جب نند بابا کو واپس لوٹایا نند بابا کہلے کہ بیٹا تم نے کہا تھا میں پرسوں آ جاؤں گا پرسوں ہوگی چلنا بابا میں نہیں جا سکتا کیوں تمہاری ماں کو کیا مو دکھاؤں گا تمہارے بینہ گائے گھاس تک نہیں کھاتی ان کا کیا ہوگا کنیہ تم کیا کہہ رہے ہو تو کنیہ نے ایک ایسی بات کہہ دی جو نند بابا کو چھوڑنا پڑ گیا ٹھیک ہے میں نہیں لے جاؤں گا یہی رہو چم نند بابا گوالبال کہلے کہ ہمارے سنگ نہیں جانا یہی رہو یہ کیسے نند بابا پریمی گوالبال جو کہتا ہے یہی رہو ہم سے دور کیوں کہہ دیا کارن تھا سری کشن نے ایک ایسی بات کہہ دی کیا بابا سے کہا برجواز سے کہا دیکھو کنس کا ودھ میرے دوارہ ہو گیا میری دونوں مامیہ استی اور پرابتی بیدوہ ہو گئی وہ اپنے پیتا جراسند کہاں گئی جراسند کو پتا چلے گا میرے جاماتہ کو میرے جمائی کو مارنے والا کشن کہاں ہے گپ چربی بھا کے دوارہ پتا لگا لیا جائے گا کہ دی بابا میں نندگاؤں گیا تو پتا چل جائے گا جراسند کو کہ میں نندگاؤں ہوں اپنی سینہ کو لے کر کہ نندگاؤں کو چاروں طرف سے گھیر لے گا مجھ کو مارنے کیلئے اور میرے گوال بالوں کے پاس کوئی استر سستر نہیں سیوہ ایک گائے چرانے کا ڈنڈہ تو ایسے چھتی میں ہم سب برجوازی کیسے کنس کے سینہ سے یدھ کریں گے اس لئے میں نندگاؤں نہ جا کر مطھرہ رہوں گا یہاں پر قیلہ ہے یہاں پر سینہ ہے بڑے بڑے اتھیار دھان کرنے والی سینہ ہے یدھ کوشل یہاں سینہ ہے اس لئے میں یہاں رہوں گا تو بابا سرکشت رہوں گا اب آپ بتاؤ میں یہاں رہوں کہ نندگاؤں گوال بالوں نے بابا نے کہا بیٹا نہ نندگاؤں گلتی نہیں کرنا آنے کی یہی رہو یہاں سینہ ہے سینہ ہے گڑ سوار ہے چطرنگنی سینہ ہے رتھوان ہے بڑے بڑے یودہ ہیں جراسند کے سینہ سے ہم نہیں ٹکرا پائیں گے یہ تو مطھرہ کی جو سینہ ہے یہی ان کو ہرا سکتی ہے بیٹا گلتی نہیں کرنا نندگاؤں نہیں برج میں تو آنا ہی نہیں یہی رہنا ہے اس دھنگ سے بھگوان نے کھیل کیا نند بابا کو بھی چھوڑ کے جانا پڑا برجوہ سے چھوڑ کر کے کنائی آگا لیکن بھلی سری کشن کے لیے ہی سری کشن کو چھوڑا لیکن جو سری کشن کے بینہ نہیں رہ سکتے ان پہ کیا بھی یہ کہنے کا وشہ نہیں شبد کا وشہ نہیں ہے ایری میں تو پریم دیوانی میرا درد نہ جانے کوئی کیسے بھرہ میں بیاکل ہوئے اور جب بھاوہ نندنے گوپل جا کر نندگاؤں جا کر مئیہ یا شوڑہ کو کہا کہ میں کنائیہ کو وہیں چھوڑایا مئیہ تو رو پڑی پچھاڑ کھا کے گر گئی کافی دیر بعد ہو سائی نند بابا کو کہلے گی کہ تم کشن کے بینہ کیسے آگے برج میں کیسے جی پاؤ گے تمہارے ڈوب مرنے کے لیے جمنا میں کیا پانی نہیں رہا تھا جیویت کیسے کشن کے بینہ آگے نند بابا نے کہا مہر میں جانتا ہوں کہ کشن کے بینہ میری کیا ستی ہے میری اچھا ہوئی تھی جمنا میں ڈوب مرنے کے لیے کشن کے بینہ میں کیسے جاؤں گا کنائیہ کی مئیہ کو کیا مو دکھاؤں گا برجوازیوں کیا مو دکھاؤں گا اور گئے بھی تھا میں جمنا میں ڈوب مرنے کے لیے کی تل تل کر کے مرنے سچھا ایک دم ہی جیون کو مٹا دیا جائے اور جو ہی میں جمنا کے بھیتر گیا ابھی نابی تک جل تھا آگے بڑھ رہا تھا ڈوبنے کے لیے لیکن ترنت من میں بیچار آ گیا کیا دی نندہ بابا تو مر گیا کشن کے بیرہ میں تو جب بھی کنائیہ آئیں گے برج میں وہ پوچھیں گے آ کر کہ اپنی مئیہ سے مئیہ بابا کہا ہے یہ شودہ تو بتائے دی میں مر جاتا کشن کے بیرہ میں جمنا میں تو تم سے جب کنائیہ پوچھتے کہ بابا کہا ہے تم یہی کہتے ہیں نا کہ کنائیہ تمہارے بیرہ میں ڈوب کر کے مر گئے تو سوچئے میری مرتیوں کا سماچار جب کشن سنیں گے تو کتنے رو میں نہیں چاہتا کہ میرے کان سے کشن کے آنکھوں میں ایک بھی آنسوا یہ سوچ کر ہی میں میں نے بیچار بدل دیا جمنا میں ڈوبا نہیں دیکھو اب تک میرے کپڑے گلے ہیں ایسی میں چلا آیا اس نے سب کو جینا ہے کنائیہ آئیں گے ایسی ایک گوپی جمنا میں ڈوبنے بھی کشن کے بیرہ میں رادرانے نے پکلیا پگلی کیا کر رہی ہے تو جمنا میں ڈوبنے جا رہی ہے اگر تو ڈوب گئی اور جب بھی کشن آئیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے میری مدھومتی سکھی کہا ہے تو مجھ کو یہی کہنا پڑے گا کہ تمہارے بیرہ میں جمنا میں ڈوب کے مر گئی تو تمہارے بیرہ مرتیوں کا سماچار جب کشن سنیں گے تو کتنے رویں گے کیا تو کشن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتی ہے کیا تو اپنی مرتیوں کے سماچار سے کشن کو رولائے گی یہ تیرا کیسا پریم ہے پریمی کے بیرہ میں مرنا تو بڑا آسان ہے کٹھین ہے ان کے بیرہ میں جینا لیکن ہم جی کر کے دکھائیں گے وہ کبھی بھی آئے ایسی گوووں نے گھاس کھانا چھوڑ دیا نند باوہ نے سمجھایا گھاس نہیں کھاؤگی تو مر جاؤگی اور تمہاری مرتیوں کا سماچار جب کشن پائیں گے اور رویں گے تمہارے بیرہ اسے تم گھاس کھاؤ اور تم کو دبلی پتلی دیکھ کر کے کشن کو دکھ ہوگا اسے بڑیا کھاؤ گوپیوں سے کہا اسی پرکار سنگار کر کے رہو سو سال تک سمست برجواسی ایک بھی نہیں مرا کس لیے کشن کے لیے جی رہے تھے پرانوں کو دھان اس لیے کر رکھا تھا کہ ہم مر گئے ایک بھی کسی میں تھے تو کشن ہم سب سے اتنا پریم کرتا ہے ہماری مرتیوں کا سماچار سنکا کشن رویں گے ہم نہیں رو لائیں گے ہم ان کی آنکھوں میں آنسوں نہیں دیکھ سکتے سو سال تک تڑفتے رہے روتے رہے لیکن ایک کی بھی مرتیوں نہیں ہوئی کس لیے بس ہم کشن کو سوکھی دیکھنا چاہتے ہیں ہم ان کی آنکھوں میں آنسوں نہیں دیکھ پائیں گے اس لیے سب جیویت رہے سب جیویت رہے